السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ پیشاب کے قطرے بار بار آئے تو آدمی نماز کیسے پڑھے گا کیونکہ پیشاب کا قطرہ جب نکلے گا تو آدمی ناپاک ہو جائے گا اور بدن کے جس حصے پر لگے گا اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا تو اب نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں آج کی اس ویڈیو میں اسی مسئلے کو واضح کرنا ہے بغور سماعت فرمائے بہت اہم مسئلہ ہے دھیان سے سنیں میرے ناظرین اس بات کو یاد رکھئے کہ جن لوگوں کو بار بار پیشاب کا قطرہ آتا ہے وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک آدمی تو وہ ہے کہ جس کو پیشاب کرنے کے دو منٹ چار منٹ دس منٹ پندرہ منٹ کے بعد پیشاب کا قطرہ آتا ہے فوراں فوراں نہیں آتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو پیشاب کرنے کے بعد مسلسل قطرات آتے ہی رہتے ہیں تو یہ دو طرح کے لوگ ہو گئے تو دونوں کا حکم الگ الگ ہے بغور سماعت فرمائے دونوں کا حکم بیان کرنے سے پہلے اس بات کو یاد رکھئے کہ پیشاب کا قطرہ جب انسان کو آتا ہے تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے بلکہ صرف وضو ٹوٹتا ہے تو اس بات کو آپ یاد رکھئے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ قطرہ آنے سے اتناہی حصہ ناپاک ہوگا جتنے حصے پر پیشاب کا قطرہ لگا ہے باقی تمام حصے پاک و صاف رہیں گے تو آئیے دو طرح کے لوگوں میں سے پہلے آدمی کا حکم میں بیان کرتا ہوں پہلا آدمی یعنی جس کو پیشاب کرنے کے چند منٹوں کے بعد پندرہ منٹ دس منٹ پانچ منٹ کے بعد قطرات آتے ہیں ان کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ استبرا کریں اب یہ استبرا ہے کیا استبرا یہ ہے کہ جب آپ پیشاب کرنے جائے تو بیٹھ کر پیشاب کریں اور جب آپ پیشاب کر لیں تو ایک سے دو بار یا چار بار خاص لیں کس طریقے سے اس طریقے سے تو آپ کی جو قطرات پیشاب کے پیشاب کی نالیوں میں ہوں گے وہ قطرات نکل جائیں گے اس کے بعد بائے پیر پر زور دے کر کے بیٹھیں اور پیشاب کریں اور پھر خاص ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو خاص کر بتایا تو اس طریقے سے آپ کریں گے تو اب پیشاب کے جو قطرات نالیوں میں ہوں گے وہ قطرات نکل جائیں گے اب جب پیشاب آپ کر لیں تو اپنے پیشاب کے مقام پر جگہ پر کوئی کپڑا وغیرہ یا نور ہوئی سے اس کو ڈھاک دے اس کو بند کر دے جب کچھ دیروں میں پیشاب کے قطرات نکل جائیں تو آپ اس کپڑے کو یا روحی کو نکال کر کے پیشاب کی جگہ کو دھولیں اور پھر آپ نماز ادا کر لیں تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی تو پہلے آدمی کا حکم یہ ہو گیا اب دوسرے آدمی کا حکم یہ ہے کہ جس کو مسلسل پیشاب کے قطرات آ رہے ہیں تو اس کو اس طور پر آپ سمجھیں اس کا حکم یہ ہے کہ ایک نماز کا جو پورا وقت ہوتا ہے جیسے زہر کا وقت مثال کے طور پر ایک بجے سلے کر کے ساڑھے پانچ بجے تک ہے تو اس درمیان میں اسے نماز پڑھنے کا جو حکم ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ اچھے سے وضو کر لیں ایک مرتبہ اچھے سے وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد جو نماز پڑھنے کا پورا وقت ہے ایک بجے سلے کر کے ساڑھے پانچ بجے تک اس درمیان میں وہ جتنی نمازیں چاہے وہ پڑھ سکتا ہے پیشاب کے قطرات کتنے بھی آئے وہ ناپاک نہیں ہوگا یہ کس کے لیے ہے یہ اس کے لیے ہے جس کو دو منٹ کا بھی ٹائم نہیں ملتا ہے اور پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے دو منٹ کا بھی ٹائم نہیں ملتا ہے تین منٹ کا بھی نہیں یعنی مسلسل نکل ہی رہا ہے اور وہ پریشان ہیں جسے تسلسل بول کہتے ہیں تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس وقت میں جو ایک نماز کا پورا وقت ہے اس وقت میں وہ تمام چیزیں کر سکتا ہے جن چیزوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے کہ قرآن شریف پڑھنا قرآن شریف چھونا نماز پڑھنا وغیرہ تو اس وقت میں پورے وقت میں وہ جتنی نمازیں چاہے وہ پڑھ سکتا ہے اور قرآن چاہے تو قرآن پڑھ سکتا ہے تو پیشاب کے قطرات اس کو اگر آئے اس پورے وقت میں تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا البتہ اگر ہوا خارج ہو جائے یا دوبارہ وہ پیشاب کرنے یا پاخانہ کرنے چلا جائے تو ان سب چیزوں سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے وقت ختم ہو گیا زہر کا پورا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا صرف پیشاب کے قطرات سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا البتہ اس کے علاوہ جو وضو ٹوٹنے والی دوسری چیزیں ہیں ان سے اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا تو امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو واضح طور پر سمجھ چکے ہوں گے یہ ایک وقت کی میں نے مثال دی اسی طریقے سے مغرب کا وقت لے لیجئے عشاء کا وقت لے لیجئے جو بھی نماز کا وقت ہے اس پورے وقت میں اس کا وضو پیشاب کے قطرات سے نہیں ٹوٹے گا اس کے علاوہ دیگر چیزوں سے ٹوٹ جائے گا تو ان دونوں لوگوں کا حکم آپ سمات کر چکے امید کے ناظرین آپ اچھے سے سن چکے ہوں گے اور اس کو سن چکے تو اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی اس مسئلے کو واضح کریں اور دوسرے کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اگر یہ پریشانی ہو تو اس پریشانی کے اس نے اس پریشانی والے مسئلے کو واضح طور پر سمجھ جائے اور عمل کرنے میں آسانی ہو السلام علیکم